اگر سبجی کا جوڑی دار ہے آلو اور آلو ایک طریق سے دیکھا جائے تو ہمارے لئے کبھی انجان تھا جیسے کی سولہویں ستابدی میں یہ پرتگال سے ہمارے یہاں آیا تھا اور سچ مانی ہے تب سے لے کر آج تک یہ یہاں سے گیا نہیں ہے بلکہ اسی کی مٹی کا ہو کر کے رہ گیا ہے اس کی ایک بڑی ہی روچک کہانی بھی ہے کہ اس کو ہم پامیدہ تیرے بولتے تھے یعنی مٹی کا سیب یہ کبھی مٹی کا سیب اس لئے بھی کہلاتا تھا جو سیکنڈ ورڈ وار تھی اس میں کھانے کو جب کچھ نہیں بچا تو جمین کے اندر بچا آلو تو آلو جو ہے ایک طریق سے سیب کی طرح کام کیا اس میں پوسٹک گونڈ رہے اور جہاں تک بات ہے آلو کی ایک طریق سے ہم اس کو یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سمپور آہار ہے اس میں بہت کچھ ہے جو کہ آدمی کو جیویت رکھ سکتا ہے اگر آپ کوئی روٹی جاول کچھ نہ کھائیں کہ بل آلو کھائیں تو ابھی آپ جندہ رہ سکتے ہیں یہی تو اس کی پوسٹک کی خاشیت ہے لیکن جب آلو سے آپ کو بہت کچھ لینا ہے آپ کو اپنا سواست بنانا ہے تو آلو کے سواست کو بھی تو دیکھنا ہوگا آج ہم چرچہ اسی بات پر کریں گے کیونکہ دوہزار بیس انتر راستی یہ پادپ سواست ورس کی روپے منائی جا رہا ہے اور آلو اس کا ایک مکھنش ہے آلو پوسٹک اور روجگار اس کو لے کر کے ہماری چرچہ ہوگی اور اس چرچہ میں میرے ساتھ بھاگ لے رہے ہیں میں آپ سے ان کی ملاقات کرا دیتا ہوں آپ ہیں ڈاکٹر منوش کمار جی جو کی کینڈری آلو انو سندان سنستان شملا میں اس تحت ہے اس کے چھتری کے ان موڈی پورم میں سایوکت ندیشک ہیں اور اسی استان پر ہیں پردھان ویگیانک ڈاکٹر وی کے گپتہ صاحب میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا سبال یہ آتا ہے کہ آلو جو کی ہمارے آہار میں آج پوری طریقے سے پیٹ جمائے ہوئے آخر ایسا کیا کارن ہے کہ وہ آج تک ہر کسی کی جوان پر چڑھا ہوا ہے آلو ایک بہت اچھی فصل ہے اور میں آپ کو بتاؤں بس استر پہ آج ہم یہ مانتے ہیں کہ چابل اور گیوں دو فصلوں کے بعد یہ تیسری استان پر ہے اچھا خادے فصل بھی ایک طریقے سے دیکھا ہے یہ خادے فصل ہے اور ہم اگر اس کی پوسن اور خادے سرکچہ کی بات کریں تو یہ سب سے مہتفرن فصل ہو جاتا ہے جہاں تک یہ جلوائی پرورتن کی بات چل رہی ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت سارے فصلوں میں جلوائی پرورتن سے اتپادکتہ میں کمی آنے کی سمبھاونا ہے تو یہ مٹی کے اندر ہونے والا فصل وہ اس میں بہت ہی کامیاب ہونے کی سمبھاونا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پر یونٹ ایڈیا اور کم سمیہ میں پر یونٹ ٹائم یہ سب سے زیادہ سخص پدارت خادی پدارت اتپادن کرتا ہے اور سب سے زیادہ پروٹین اتپادن کرتا ہے جو بھی کراپ ہیں جیسے گہوں ہے چابل ہے مکہ ہے ان کے مقابلے تو اس کارن سے ہی دوہزار آٹھ میں ایف اے او نے اسے فوڈ فور فیوچر ڈیکلیئر کیا اور اس میں یہ مہتپورن بات یہ ہے کہ اس کے اگر ہم جیسا آپ نے بتایا ہے سمپور نہار ہے اس میں سمچت ماترہ میں کاربوہیڈریٹ کے ساتھ لگ بگ دو پرسنٹ پروٹین بھی ہے اس میں رفیزز جس کو ہم ریسا کہتے ہیں وہ بہت اچھے ماترہ میں ہیں ویٹامینز اور ادر جو منرلز ہیں پوٹیسیم اور میکرو نیوٹینٹ آئرین جنک کی کس ماترہ ہوتی ہے ویٹامین سی کے علاوہ دوسرے انٹیوکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں جس کے کاران سے یہ ایک نیوٹریسنلی بھی سپیریئر کراپ ہو جاتا ہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہی دوہزار آٹھ میں اس کو یہ فیو نے فوڈ فر فیچر ڈیکلیئر کیا یہ پوشن کھادی سرکچہ کے ساتھ ساتھ پوشن سرکچہ بھی پردان کرے گا بلکل آپ نے سہی کہا ڈکٹر اکتر میں ایک بات یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم پوشن کی بات کرتے ہیں تو پوشن اپنے آپ میں آلو ایک مہتپون گھٹک ہے اس میں اور پوری طریقے سے پوشن کے خلاف لڑنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آلو کے بارے میں اور اتھیک جانیں میں پہلے جاننا چاہوں گا ایسی کون سی قسمیں ہیں جو خاص کر پرسنسکرن کی درستی سے اور گھڑو بتا کی درستی سے بہتر ہیں دیکھیں 1998 کے پہلے جو بھی ہماری قسمیں تھیں وہ صرف کھانے والی قسمیں تھیں اور ان کے بعد جب ہمیں یہ لگا کہ آلو آگے پرسنسکرن کے لیے بھی اپیوک میں آ سکتا ہے تو ہمارے سنسطان کے دورہ پرسنسکرن کے لیے اپیوکت قسموں کا بھی کاس کیا گیا ان میں سے چپسونا 1 ہے جو فرنچ پھائی اور چپس کے لیے اپیوکت ہے کپری چپسونا 2 ہے جو چپس کے لیے تھی اور اس کے بعد کپری چپسونا 3 جو بہت ہی ادھیک اتپادکتہ والی قسم ہے اور اس کے بعد آپ کی فرائی جو ہماری فرنچ فرائیز ہوتی ہیں اس کے لیے ایک قسم نکلی بسیس کر کپری فرائی سونا چپسونا 4 ایک قسم آئی جو ہمارے جو گرم علاقے ہیں جیسے سینٹرل پلینز اور پلیٹو کے جو چھیتر ہیں مدد پردیس اور گجرات اور بنگال وہاں کے لیے کپری چپسونا 4 آئی اور حال ہی میں ابھی دو قسموں کا انمودن ہوا ہے ایک کو کفری فرائیوم کے نام سے ہوئی ہے جو صرف فرائیز کے لیے ہے فرنچ فرائیز کے لیے اور اس میں لمبے اور اوبلانگ ٹائپ کے اس میں ٹیوبر ہوتے ہیں اور حال جو دوسری قسم آئی ہے جو بہو اپیوگی ہے یعنی کہ اس کو کھانے میں بھی پریوگ کر سکتے ہیں فرنچ فرائی بھی بنا سکتے ہیں اور چپس بھی بنا سکتے ہیں تو وہ ایم پی سکس تھرٹی نائن جن کا ابھی نام رکھا جانا ابھی شیش ہے تو یہ ابھی حالی میں قسمیں آئیں ان میں بسیشتہ یہ ہوتی ہے جو پرچنسکرن کی قسمیں ہوتی ہیں جو کھانے والی قسموں سے تھوڑا الگ ہوتی ہیں اس کا کاران ایک تو یہ ہے کہ ان میں جو اوکارک سرکرا ہے ان کی ماترہ سو میلی گرام پرتی سو گرام تاجہ بھار جو آلو کا ہوتا ہے اس سے کم ہوتی ہے اچھا جو شگر جو ہے جو شگر ہے اسی لئے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شگر فری آلو ہے کئی بھانتیاں یا سچا ہے تو میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو اس میں چینی کا ایک جو پراکرتک گون ہے کہ آپ جب بھی چینی کو آپ جلائیں گے تو وہ آپ کو کلر آپ کو براؤن یا کالا دے گا تو جتنی ماترہ چینی کی ادھیک ہوگی اتنا ہی چپس کالا بنے گا تو کم ہوگی تو چپس سفید بنے گا تو ایک تو یہ ہے اور دوسرا ہے سسک پدارت کی ماترہ کیونکہ جتنا سسک پدارت ادھیک ہوگا اتنا ہی آپ کا جو فینسڈ پروڈکٹ ہے جو تیار مال ہے وہ آپ کا زیادہ بنے گا تو 20% سے ادھیک میں یہ رہتا ہے کہ آپ کی جو پانی کو جلانے کے لیے انرجی بھی چاہیے اگر آپ کو چپس تلنا ہے تو آپ کو ایک تو آئل جیادہ ایب جارب ہوگا چپس کے دورہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس پانی کو جلانے کے لیے بھی انرجی زیادہ لگانی پڑے گی تو کل ملا کر یہ ہے کہ یہ ہے کہ وہ آپ کو فیکٹری یا اس کے بیوسائی کپیوگ میں آپ کو ہیلپ ملے گی اگر آپ کی سسک پدارت کی ماترہ جانا ہے بلکل آپ نے صحیح اس میں ایک بات میں آپ سے اور جاننا چاہوں گا یہ تو بات رہی پروسسنگ لیکن آلو کی بہت سی ایسی قسمیں ہیں جو اس تھان وچیس کے حساب سے دیکھیں جیسے گرم علاقوں کی بات کی جائے تو آپ کی کفری سوریا جو ہے وہ کافی مشہور رہی اس طریقے کی کچھ چیزیں اور قسمیں کیا ہیں جی بلکل صحیح آپ کے پروسنکہ میں اتر دینا چاہوں گا کافی ریلیونس ہے ڈاکٹر جو گپتہ نے بتایا اس میں بھی میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا آپ نے جو ان قسموں کی بات کی جو کی پروسن میں اور خادر سورکشاہ میں کنٹریبیوٹ کرے تو جو ڈاکٹر گپتہ نے بتایا ہے کہ پرسنسکرن کے لیے ہم نے بہت سارے قسمیں بکشت کی لیکن ابھی ہمارے سنسطان نے دیش کی جرورتوں کو دیکھتے ہوئے ہم پوسن پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں اور کیسے جن سادھارن کے کھان پان میں آلو کا زیادہ استعمال کر کے ان کی پوسن کی شرکشہ دے جائے اس کے لیے ہم نے پوسن سے بھرپور آلو کے قسموں کے بکاس کا کار برے استر پہ شروع کیا جس میں دو قسمیں ہماری انسنسیت ہو چکی ہیں پہلی کفری نیل کنٹ جو کی پرپل کلر کی نیلے کلر کی چھلکے والی اور دوسری کفری مانک ہے یہ جو مانک ہے یہ کافی انٹی آکسیڈنٹ رچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیلڈی لیونگ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے گوڈ فوڈ ہیوٹ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور مانک کچھ میکرونٹرین میں بھی بیٹر ہے تو یہ دو نئی قسمیں ہیں بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ایک طریقے سے شنکھلا میں کسمیں نکلی ہیں کافی مہتیپورن ہیں اور یہ جو کسمیں اپنے آپ میں اس لئے مہتیپورن ہیں کہ پوشن کی دستی سے کافی اچھی ہیں انہوں نے جس طریقے سے بتایا ڈاک صاحب نے تو ہم نے اپنے اس انش میں اس پر چرچہ کی کسموں کو لے کر کے اور پرسنسگرنٹ کو لے کر کے بھی کچھ ہم نے بھاگ لیا لیکن ہم اس پر اور بھی چرچہ کریں گے فیلال ہم رکھتے ہیں ایک بریک کے لیے انڈیا سائنس ایک انٹرنیٹ آدھارت ویجیان ویب چینل ہے یہ چینل بھارت سرکار کے ویجیان اور پرودیوگی کی ویبھاگ دوارا شروع کیا گیا ہے جس کا کاریانون اور پرابندن ویجیان پرسار کر رہا ہے انڈیا سائنس www.indiascience.in url پر اپلو اس دوئی بھارشی چینل کی ویشہ وستو ہندی اور انگریزی میں اپلوپد ہے اس چینل کو انٹرنیٹ کی سویدھا والے کسی بھی اپکرن پر دیکھا جا سکتا ہے یہ ویڈیو پلاتفارم ویجیان اور پرودیوگی کی کے گیاں کے پرسار ہے تو سمرپت ہے ویشیشکر بھارتی درشتی کون لوکاچار اور سانسکرٹک سندرب میں ویجیانک جاگ رکھتا پھیلانے کے لیے درد پرتی بدھ ہے یہ پہل ویجیان اور پرودیوگی کی ویبھاگ دوارا سمرتت ہے انڈیا سائنس موبائل اپس کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سو آگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سمیں چرچہ کر رہے ہیں آلو پوشن اور روزگار اور ہمارے ساتھ جو چرچہ میں بھاگ لے رہے ہیں آپ ہیں ڈاکٹر منوچ کمار جی اور آپ ہیں ڈاکٹر بی کے گپتا جی منوچ کمار جی جیسا کہ ہم نے بریک میں جانے سے پہلے چرچہ کر رہے تھے ہم کچھ قسموں کی جو چھتر وشیش کو لے کر دے کسمیں ہیں اس کے علاوہ جو ٹیکنیک ہیں مددہ کس طریقے سے ہم آلو کی جیسے بہت پہلے ایک بڑی ٹیکنیک مشہور ہوئی تھی سیٹ پرانٹ ٹیکنیلوجی جو تھی وہ اپنے آپ میں بڑی مہت ملی تو ان چیزوں کو آج کیا ٹیکنیک کا لے کر کے اور چھتر وشیش کے لیے کیا کچھ ہے جی بہت اچھا پرسن ہے کسمیں بھی ہمارے ریجن اسپیسپک بھی ہوتی ہیں جی جی اور ٹیکنیک بھی ہم نے ریجن اسپیسپک بھی ڈیبلپ کیا ہے اور کچھ ایسی ٹیکنیک ہے کہ دیس میں ہم ہر جگہ کئی جگہ اس کے استعمال میں لاتے ہیں تو اگر کسموں کی بات کریں تو ویسٹرن انڈیا جیسے کی پشمی میدانی بھاگ جو ہمارا ہے اس کے لیے الگ کسمیں ہیں پہاری چھتروں کے لیے الگ کسمیں ہیں اور پوری بھی جو میدانی بھاگ ہے جس کو لوگا پہاڑی آلو بھی کہا کرتے ہیں پہاڑی آلو بھی جو پہاڑ سے آ گیا تو ان سب کے لیے ہم الگ الگ قسموں کا بکاس کیا گیا اور میں اگر پہاڑی چھتروں کی بات کروں تو پرانے قسموں میں کفری جوتی بہت پاپلر ہوا کرتی تھی اس کے بعد سے کفری گردھاری اور کفری ہمالنی اور بعد میں ابھی کفری کرن کے نام سے ایک ورائیٹی ایک اس میں دکاس کیا گیا جو کہ پہاڑی چھتروں میں بہت اچھی چلتی ہے اور ان سب ورائیٹی میں مکھ یہ گن ہے کہ یہ لمبے سمیں لمبے دی لیندھ مطلب لانگ ڈی لیندھ جس کو کہتے ہیں دن کا لمبائی جہاں زیادہ ہو اس میں اچھی کر لیتی ہے اور پچھتا جلسہ جو مکھ بیماری ہے پہاڑوں پہ ایوبارٹک سٹریس باریس ہونے سے ہمیڈیٹی زیادہ بنے رہنے کے کاران تو اس سے ان میں پرترودی چھمتا ہے اس کے علاوہ میدانی چھتروں کے لیے جو ٹیبل کی قسمیں ہیں اس میں جو ہمیرے نئی قسمیں ہیں پرانی قسمیں کفری جوتی ہر جگہ چلتی تھی اس کے بعد سے کفری پکراز بہت پوپلر ہوا اس کے بعد نئی قسموں میں کفری کھیاتی کھیاتی کے بعد کفری موہن اور اس کے بعد کفری گنگا اور کفری لیمہ بہت پوپلر ہوئی آپ نے کفری سوریہ کی بات کی تھی جو گرم پردیس ہیں جہاں پہ کی تاپمان جادہ رہتا ہے چالیس سے اوپر چلا جاتا ہے چالیس سے اوپر اور جو منموم تاپمان مکھت ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں نیونتم تاپمان بیس سے کم نہیں جا پاتا ہے وہاں پہ بھی اگر آلو کی کھیتی کرنی ہو تو وہاں کے لیے کفری سوریہ بہت اپسکت بھرائیتی کیونکہ مکھت کا قسم جو بیس سے کم جب تاپمان ہو پندر بیس دن نیونتم تاپمان تب ہی اچھے اوپر دے پاتی ہے ایکونومیکل یہ تھوڑی جیادہ تاپمان میں بھی اوپر دے پاتی ہے بسکل آپ نے صحیح کہا اور یہ اپنے آپ میں ہے بھی مہتپونٹ کسموں کو لے کر لیکن گپتہ جی ایک بات یہ آتی ہے کہ جب ہم کسموں کا چین تو بہتر کر لیتے ہیں ہم نے جب ان کی بونے کی بات آتی ہے تو ہم نے اس کا ٹیٹمنٹ بھی کر دیا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی روگ فصلوں میں ہوتے وہ سارے روگ آلو میں ہوتے ہیں نبے تک کے روگوں کی میں جہاں تک جان کر رہی ہے مجھے وہ سب آلو میں ہیں تو اتنا ہونے کے بعد بھی آلو کی پیداوات بہت اچھی آتی ہے تو میں آپ سے ایک جاننا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ بیچ کا اس میں کیا مہترپونٹ بھومکا ہوتی ہے اور کون سے ایسے روگ اور کیٹ ہیں جو اس کو پریشان کرتے ہیں اس کی پیداوار پر اثر ڈالتے ہیں دیکھئے پہلے کی یہ کہاوت ہے کہ اگر ہم سوست بیچ بوئیں گے تو سوست آلو بنے گا جیسا بوئے گے وہ اسے کاٹیں گے تو یہ بلکل چرجتارت اس کے ساتھ بھی ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آلو اتپادن کے لیے سوست بیج پیدا کرنے کے لیے سوست ایک واتاورن کی بھی جرورت ہوتی ہے اور ایسے واتاورن کے لیے سنسطان کے دوارہ کچھ ایک چھتر بسیس جو بسیس ہیں ان کا چنیت کیا گیا ہے کہ جو ہمارے پسچیمی بھارت کے جو ہمارے اتر بھارت کے جو پسچیمی پردیس ہے یا پنجاب کا علاقہ ہے یا کچھ ایسے اور سے اسٹیٹ ہے جہاں پہ ایک مکتہ دو مہینے یا تین مہینے کا پیریٹ ہے اس کو چنیت کیا گیا ہے کہ اس دوران ہی آپ کو آلو لگانا ہے اور آپ کو پتے کاٹنے ہیں تب آپ کو اس میں جو خاص کر جو آلو کو نقصان پہنچانے والے بیج کے اگر ہم اس کے درشتی کون سے دیکھیں تو نقصان پہنچانے والے ہیں جو بیسان وحق کیٹ ہیں بیج جنیت جو ہیں جو بیج جنیت وہ بعد میں پھر آگے جب آپ بیسان وحق اس میں اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو وہ اس سے گرسیت ہو جائیں گے پھر وہ ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن وہ اتپاد اکتا میں کمی لاتے رہیں گے یلو مجھیک جس طرح مجھیک ہیں یا وائرس ہیں تو ان کے لیے جیسے ہمارے پسچم مطر پردیس کے لیے یا پنجاب کے لیے ان کے لیے ایک پیریڈ نردھارت کیا گیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جیسے پنجاب میں ایک اکٹوبر کے اند پہلے ہی آپ کی اس میں پلانٹنگ ہو جانی چاہیے اور اس کے بعد آپ کے دسمبر کے اندر تک پتے کٹ جانے چاہیے پسچم مطر پردیس میں بھی ایسے ہی آپ کو یہاں پہ کہ پندرہ اکٹوبر کے پہلے آپ کی بھوائی ہو جانی چاہیے اور جنوری کے پہلے سبتہ ہے تک آپ کے پتے کٹ جانے چاہیے اس میں کیا ہے کہ جو بشانو وہاں کیٹ ہیں وہ ان کے سنکھیا اتنی آتی ہے جتنا وہ بیج کی گھڑوورتہ کو خراب نہیں کر پاتے ہیں یا پھر اس پہ کیٹ ناسکوں کا ایک پورا سیڈیول تیار کیا گیا ہے کہ آپ کو دو سے تین چھڑکاؤں اگر کر کے اگر آپ ایک ہفتے تک اور زیادہ جا سکتے ہیں لیکن بیج اتپادن میں بہت ہی ایک ایسے طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی بھی رسک لیبل ہم اس میں برداست نہیں ہو سکتے ہیں آپ جی صحیح کہہ رہے ہیں گفتہ جی اس میں ایک بات اور میں جانا چاہتا ہوں کہ مطلب ہم نے آلو کی خدائی کر لی خدائی کرنے کی بھی سابدھانیاں ہیں اور جو بھنڈارن ہے ایک تو بڑے اس طر پر ہو رہا ہے لیکن گھروں میں جو آلو آ رہا ہے اس کو بھی کیسے رکھا جا سکتا ہے تاکہ اس میں وہ سپراؤٹس نہ نکلنے لگیں یا پھر وہ اس میں روٹیج جائیں گلن نہ شروع ہو جائیں جی اس کے لیے ہمارے سنستان نے بکشت کی یہ تکنیک کہ آپ اس کا بھنڈارن کیسے کریں تو اس کی میں ایک چی بتانا چاہوں گا کہ اگر لمبے سمیں تک بھنڈارن کرنا ہے خدائی کے بھی تھوڑا جاننا چاہوں گا کیونکہ آم آدمی کی جگیا سا جاتی کہ آلو آ کے رو تک آئے تو میں بتانا چاہوں گا جیسا ڈاکٹر گپتا نے بتایا اس کے آگے چلتے ہیں کہ بیج ایک مہتوپورن آیام ہے آلو کی کھیتی میں کیونکہ یہ لگ بگ ہم آدھے سے چالیس پرسٹ سے پساس پرسٹ تک انپوٹ اس میں لگاتے ہیں اور بیج اتپادن کے لیے جیسا ڈاکٹر گپتا نے بتایا کہ اچھے اتم کالیٹی کی بیج خاص کا جو بیڈر سیڈ جس کو کہتے ہیں اس کے اتپادن کے لیے ہمارے سنستان نے بہت پورے دیش کا سروے کر کے کچھ اسستانوں کو چنیت کیا کہ انہی چھتروں میں بھی بیج اتپادن ہو سکتا ہے لیکن بعد کے سٹیجز میں جو بیج اتپادن کرنا ہم دوسرے جگہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس میں سافدھانیاں برتنی ہوگی جیسا ڈاکٹر گپتا نے بتایا کہ ہمیں جو بیسانو باہک کی رہے ہیں جس کو ہم ویکٹر کہتے ہیں اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارے سنستان نے الٹرنیٹیو ٹیکنلوجی بہت ساری بکشت کی جی وہ تو ہے لیکن ہندارن سے مہت پونا اب ہم آپ کی جو بات ہے خدائی کی بات کریں تو خدائی میں یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ دو دھنگ سے خدائی ہوتی ہے ایک تو کچھی خدائی کرتے کہ ہم خدائی کر کے سیدھا بازار میں لے جانا ہے تو اس میں کسان مارکٹ کو در کو دیکھتے ہوئے خدائی کرتے ہیں تو اس میں ہم بہت زیادہ سابدھاری نہیں بڑھتے آج لٹر کاٹ کے مطلب اس کے ہان کو کر کر کے اس کے خدائی کرتے ہیں اس میں اگر تھوڑی بہت ٹیور میں بریزنگ ہو جائے کندوں میں چھلہ آ جائے تو بھی ہمیں مارکٹ کرنا ہے اسے کھانے میں استعمال کرنا ہے لیکن اگر آپ اسے بھنڈاریت کرنا ہے یا بیج کے لیے بھنڈاریت کرنا ہے تب ہمیں بیسیز دھیان رکھنا ہے یا پھر پرسیسنگ کے لیے بھنڈاریت کرنا پرسیسنگ کے لیے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ آلو کے چھلکے اچھی طرح سے پک جائیں جب بھی ہم ڈیگر یا کنبائن ہرویسٹر چلاتے ہیں اس سے پہلے آلو کے چھلکے اچھی طرح سے پک جائیں تو اس کے لیے آبستق ہے کہ لیتر کاٹنے کے بعد یا آلو کے جو لیتر ہیں ہام ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائیں اس کے کم سے کم دس دن بعد ایک سپتہ بعد ہی ہم ڈیگر چلا سکتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا سیمپل ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چھلکے پکے یا نہیں پکے اس کے بعد ہی ہم ڈیگر چلایں تو نشیط طور پر ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ آلو کا بھندارن اپنے آپ میں مہتپورن ہے تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے اس انس میں چرچہ کی کہ کس طریقے سے آلو کی کھدائی ہو اور بھندارن گھروں میں یہ بھی کوشش کریے گا آپ کی اس پر روشنی نہ پڑے ایک مطلب تھنڈی ستھان پر رکھا رہے گا آلو تو وہ اچھی طریقے سے آپ کے ٹیبل کے لیے کام آئے گا ہم اس وشے کو لے کر اور بھی چرچہ کریں گے فیلال ہم رکھتے ہیں ایک بریک کے لیے انڈیا سائنس ایک انٹرنیٹ آدھارت ویجیان ویب چینل ہے یہ چینل بھارت سرکار کے ویجیان اور پرودیوگی کی ویبھاگ دوارا شروع کیا گیا ہے جس کا کاریانون اور پرابندن ویجیان پرسار کر رہا ہے انڈیا سائنس www.indiascience.in url پر اپلپد ہے اس دوی بھارشی چینل کی وشے وستو ہندی اور انگریزی میں اپلپد ہے اس چینل کو انٹرنیٹ کی سویدھا والے کسی بھی اپکرن پر دیکھا جا سکتا ہے یہ ویڈیو پلاتفارم ویجیان اور پرودیوگی کی کے گیاں کے پرسار ہے تو سمرپت ہے ویشیشکر بھارتی درشتی کون لوکاچار اور سانسکرٹک سندرب میں ویجیانک جاگرکتہ پھیلانے کے لیے دررپرتی بدھ ہے یہ پہل ویجیان اور پرودیوگی کی ویبھاگ دوارا سمرتت ہے انڈیا سائنس موبائل اپس کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے بریک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں سمیں چرچہ کر رہے ہیں آلو پوشن اور روجگار ڈاکٹر گپتہ میں آپ سے ایک خیشوات کرنا چاہوں گا انش کی وہ یہ کہ اکثر کچھ بھرانتیاں لے کر آلو کو پالا ہوا ہے اب بھرانتی ہے یا سچا ہی ہے وہ آپ ہی اس کو اسپس کریں گے پہلی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آلو کھانے سے مٹھاس بہت ہے بہت سے یہ کہتے ہیں کہ آلو شوگر فری بھی ملتا ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں اس کو لے کر کے کہا ہر آلو نہیں کھانا ہے وہ سب کیا ہے دیکھیں بہت ہی آپ نے اتنا یہ سوال جو سائد عام پبلک جو کنجیومر ہے ہمارا اس کے لیے بہت ہی سوچنا کے لیے یہ ضروری ہے کہ آلو اگر کھانے کے طریقے پہ اگر ہم دھیان دیں کیونکہ اگر ہم جب آلو کو تل کر کھاتے ہیں تو آلو اپنے بھار کے برابر لگ بھگ یا اس سے تھوڑا کم تیل کو سوکتا ہے تو آلو نقصان دائق نہیں ہے لیکن آلو کے پکانے کے طریقے نقصان دائق چارٹ کھائی جائے مطلب تو آلو کو اگر ہم بوائل کر کے جو پلین آلو جسے بولتے ہیں اگر ہم وہ کھائیں گے تو بالکل بھی موٹاپا بڑھانے کے لیے یہ وہ نہیں ہیں یہ کارک نہیں ہیں لیکن ابھی حال ہی میں ہماری بہت ساری قسمیں جیسے نیل کنٹ یا کچھ ایسی قسمیں آئی ہیں جو سائد اگر ہم ان کو اپنے اس میں رکھیں انکلوڈ کریں اپنے ڈائٹ میں تو اس سے موٹاپا جرور تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے اگر ہم دوسرے کاربو ہائیڈریٹ جو دوسرے سورس ہیں ان پہ اگر تھوڑا سا لیمٹ کریں کیونکہ آلو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سورس ہے کاربو ہائیڈریٹ کا اور دوسرے کاربو ہائیڈریٹ اگر ہم چاول اور چپاتی بھی لے رہے ہیں اور آلو بھی لے رہے ہیں تب تو آپ کو جو ریکمنڈیڈ آپ کی کاربو ہائیڈریٹ کی ڈوج ہے وہ کم کرنی آپ کو اسی کے لیمٹ کے اندر میں رکھنی ہے ٹوٹل ڈوج دوسری بات آپ کی یہ آئی کہ میٹھے آلو کیا ہوتے ہیں بجار میں سگر فری کیسے آلو مل رہے ہیں دیکھیں سگر فری سے میں سروات کرتا ہوں کہ سگر فری نام کا کوئی آلو نہیں ہوتا نہیں ہے مطلب لوگوں برگلا رہے ہیں برگلا رہے ہیں اور ہاں لیکن کم سگر کے آلو ہیں یعنی کی جب آلو جو ہمارے ٹیبل پر پچ کے لیے آلو یوج ہوتا تھا اس کو اسٹور کرنے کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک یا دو مہینے میں جب بھی آلو کے جہاں پہ رکھا گیا ہے اس کا تاپمان اگر بہت ادھک ہوگا یا بہت کم ہوگا تو دونوں کنڈیشن میں آلو میں ریسپیریشن ڈریٹ بڑھ جاتا ہے اور یہ ریسپیریشن کے دوران یہ اپنے اندر سگر زیادہ بڑھانے لگتا ہے کہ وہ آپ کی ریسپیریشن میں کام آئے گی تو یہ اتنی سگر بنا لیتا ہے کہ جتنی ریسپیریشن میں یوج ہو جاتی ہے کچھ بچ بھی جاتی ہے تو اس لیے آلو میٹھا ہو جاتا ہے لیکن جو سگر فری کے نام سے مارکٹ میں بک رہے ہیں ان کو دس سے بارہ ڈگری سینٹی گریٹ میں سٹور کیا جاتا ہے اور جو ان کے کلے نکلنے کے لیے ایک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں سی آئی پی سی نام کے کیمیکل کا تو اس کا جب کیمیکل کا وہ فاغگنگ کر دیتے ہیں سٹور میں تو وہ آلو میٹھے نہیں ہوتے ہیں سواد میں آپ کا تیسرا کوسچن تھا سوال تھا کہ ہرے آلو کھانے چاہیے کی نہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تو ہرے آلو سادھانٹیا یہ بھی ایک بہت بڑی بھرانتی ہے کہ ہری سبجی ہے تو اس کو بھی کھا لیں لیکن آلو جو ہرے ہو جاتے ہیں وہ سور کی روسنی کے سمپرک میں آنے سے ہرے ہوتے ہیں جب مٹی دھنگ سے نہیں چڑھائی جاتی کھیتوں میں یا پھر کچھا آلو کھود کے ہم روسنی بھی رکھ دیتے جیسے آپ بات کر رہے تھے گھروں میں بھی روسنی نہیں ہو وہاں پر اور پتلی تہ لگا کے رکھیں تو ایسے آلووں کو کبھی نہیں کھانا چاہیے وہ پویجنس ہوتا ہے ان میں سولینین نام کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو 20 میلی گرام سے ادھک پایا جاتا ہے یہ محلاؤں کے جو گربتی محلائیں ان کے لیے تو بلکل ہی منہ کیا جاتا ہے تو یہ جو بھرانتیاں ہیں یہ بھرانتیاں بلکل بھی آلو میں آپ خاص کر یہ سواست بردھک ہے اس کو کھانے کے طریقے میں ضرور ہمیں بیچار کرنا چاہیے کیا سواست طریقے ہو سکتے ہیں اور بہتر طریقے ہو سکتے ہیں جو فرنچ فرائی یا چپس یا تلے ہوئے پدارتھوں کے کمپریجن میں جیسے ہمارے ہمارے پرمپراغرہ طریقے سے ایسٹ انڈیا میں چوکھا کھاتے ہیں تو وہ بہت ہی لٹی چوکھا یہ تو بہت ہی سواست وردھک طریقہ ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں نے تو ہمارچل پردیس میں ایک وقتی ایسا دیکھا تھا وہ اسی سال کا تھا اور پچھلے پندرہ سال سے وہ آلو کا اولاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں تھا اور یہ اپنے آپ میں ایک بڑا مہتپوڑا ہے میں ایک چیز اس میں جاننا چاہوں گا چلی وہ آلو کا پرسنسکرنٹ کی بات ہوئی اور کافی پوزٹک چیزیں بھی سامنے آئیں لیکن اس سے جو روزگار جڑا ہے روزگار ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بوائی سے لے کر کے کٹائی تک اور بھنڈارن تک اور پھر بعد میں مارکٹ سیل تک روزگار ہی روزگار بلکل یہ آلو ایک ایسا فصل ہے انہیں فصلوں کے مقابلے بہت زیادہ روزگار جنریٹ کرتا ہے اب میں جیسا آپ نے بتایا بوائی سے کٹائی اور ہمارے جو سنسطان کے ریسرچ کہتے ہیں کہ آلو کی بوائی سے لے کے کٹائی تک ہارویسٹنگ تک اگر پرتی ہکٹیر ہم لگ بگ ایک سو پہتالیس مینڈیز کا روزگار ہم جنریٹ کرتے ہیں کافی ہے سر اگر نارمل میکنائیزیسن کی بات کریں تو اس کے علاوہ میں بتاؤں گا کہ آلو ہی ایک ایسا فصل ہے جس کے لئے بھندارن اتیاب سکھ ہے بینا سیتگری کے اس کا بھندارن نہیں ہوتا اور ہمارے دیس میں جو آلو اتپادن ہوتا ہے اس کا ساٹھ سے ستر پرست بھنداریت بھی کیا جاتا ہے دیس کے جتنے سیتگری ہے اس کا نبی پرست بھندارن جو ہے آلو کا ہی کرتی ہے تو یہ بھندارن میں بھی وہاں پہ بیپسائے یا روزگار کا سیزن کرتا ہے اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ یہ جو بیج کی جہاں آپ نے بات کی تھی اور بیج ایک اسپیسلائز سیکٹر ہو جاتا ہے باقی فصلوں کے مقابلے آلو میں بیج کا اتپادن جو ہے بہت ہی ٹیکنیکلی ایک سپر تو اس کے قارن بہت بری بری کمپنیاں بھی آئی ہیں اور بیج اتپادن میں جو اسکل اسکل لوگوں کے روزگار کا بہت بارا ایک سادھن پوٹنسیل رکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ آلو میں جو انپوٹ استعمال ہوتی ہے وہ باقی فصلوں سے زیادہ ہوتے ہیں استعمال یا تو خاد کی ماترہ ہو یا کچھ دبائیں ایگرو کیمیکل جس کو ہم کہتے ہیں اس کا استعمال زیادہ ہے تو انپوٹ سپلائر کے روپ میں ہم زیادہ ہی ویپسائے سیزن کرتے ہیں باقی فصلوں کے مقابلے اس کے ساتھ میں بتانا چاہوں ہوں کہ میکنائیزیشن ہے میکنائیزیشن پہ بہت جور رہا اور ہم اب یہ مانتے ہیں کہ ایک کچھ لیبل تک ہر آلو کا کسان کچھ مسین جرور یوز کرتا وہ پلانٹر یوز کرتا ہو ڈیگر یوز کرتا ہو سپریئر یوز کرتا ہو اس کے بین آلو کی کھیتی نہیں ہوتی تو اس سے سرویسنگ سے لیٹڈ میکنیک محسین ڈیولپمن سے لیٹڈ روزگار کا سیزن وہاں ہوتا ہے اس کے ساتھ پرسنس کرن کی بہت ساری عدیوگ آگئے اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کی بہت ہائی لیول اف انٹرپیرنرسی اور روزگار کی دس گرام آلو جو ہے پچاس روپے میں بیچا جا رہا ہے چیپس بنا کر اپنے بڑا مہتپون ہے نشی طور پر جو جانکاری ہے کافی مہتپون ہے اور ہم اس کو اور بھی آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن سمجھ ساتھ نہیں دی چاٹ میں سامل ہے آپ کے چپس میں سامل ہے سب جگہ آلو ہے تو یہ آلو کا کارکم آپ کو کیسا لگا آپ اس میں اور کچھ چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو اگلے کارکم میں صدھار کر اور آپ تک پہنچا سکیں فیلان ہم اس کو ہی برام دیتے ہیں اور سویکار کیجئے ہمارا نمشکار